میری ایک فرینڈ بنی بھی بڑی اچھی میں ان کے بس آتی جاتی ہے تو وہ مجھے کہتی کہ سونیا میرے ہسپنڈ نے مجھے منع کیا ہے میں ادھر نہیں آسکتی ہوں تم ادھر میں نے چار پانچ سوٹ لینے تم ادھر لا کے دیکھو میں نے کہا باجی پھر سوری میرے دل اور ضمیر نے بھی مجھے منع کیا کہ میں اپنی چیزیں اٹھا کے مانے پیاسہ ہمیشہ سمندر کے پاس جاتا ہے سمندر چل کے پیاسے کے پاس نہیں آتا میرے نام سونیا ناز ہے اور میں ایک ٹانس آرٹسٹ ہوں ایکٹیویسٹ ہوں اور فیشن ڈیزائنر بھی ہوں ریسنڈلی میں نے ایک انیشیئیٹیف لیا ہے ناز بوتیک کے نام سے اور الحمدللہ میں اس کو رن کر رہی ہوں فیلحال ہی جو سیٹے پر میں نے اپنی گھر میں ہی لگایا اور شاپ کا جو سٹیپ ہوں میں نے اس لیے نہیں لیا کہ میری زین میں کہیں کہیں کسی موجہ گامل یہ موجود تھی بات کہ ہم لوگ ویسی مارکیٹ میں بزاروں میں جائیں تو لوگ اتنی ہوتنگ کرتے ہیں ٹاؤنٹنگ کرتے ہیں اب جب پروپر ایک شاپ بنا کے میں وہاں بیٹھ جاؤں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے میں نے صرف اپنی کمیونیٹی کو مائنڈ میں رکھے کلیکشن نہیں رکھی تھی میں نے ایک عام جنرل پبلک کو مائنڈ میں رکھے بھی کلیکشن رکھی تھی لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ مجھے پبلک کی طرف سے اتنا بیٹ سپانس ملے گا میں اتنی ڈس اپوائنٹیڈ ہوئی ان لوگوں سے ان لڑکوں سے ان بچوں سے ہمیں ریپریزنٹیشن کے لیے بولاتے ہیں جی ایف سی کالیج آجو جی سی یونیورسٹی میں آجو لامز یونیورسٹی میں آجو میں خود بھی گئی ہوں کافی تفاق اپنی ریپریزنٹیشن کے لیے ہمیں بولا لیا جاتا ہے ہماری اوپننگ تھی ہماری سرمنی تھی ہمارے پر یہ پہلا وقت تھا کہ وہ لوگ آتے ہیں ہماری انکاریجمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی نہیں آئے میں نے بے شمار جو میل ایکٹیویسٹ ہیں ان کو انوائٹ کیا میں نے فیمیل ایکٹیویسٹ کو ان کو انوائٹ کیا ہاں میری کمیونیٹی کے ایکٹیویسٹ آئے سوشل ورکرز آئے میری کمیونیٹی کے لوگ آئے وہ تو میرے ساتھ ہیں ہمارے گرد و نوار اور محلے کی بھی کوئی عورت ویسے عورتیں آتی ہیں جاتی ہیں ہمارے اچھی ان کے ساتھ سلام دوائے رسپیکٹ کرتی ہیں ہم ان کی وہ ہماری لیکن اس سرمنی پر وہ لوگ ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا ہم کوئی اسمانی مخلوق ہیں ہم اسمان سے اترے ہوئے ہیں ہم کوئی اور دنیا سے آئے ہیں ایلینز ہیں ہم لوگ بہت دکھ ہوتا ہے لوگوں کی سوچ اس طرح کی دیکھ کے سن کے کیوں نہیں جا سکتے خواجسرا کے گھر میں یہ تو ایک تنی بے ضرر قوم ہے پبلک کو بھی چاہیے ہمیں انکاریج کریں ویسے تو ہمیں لمبے لمبے باتشن دیے جاتی ہیں کام کرو کام کرو کام کرو اگر ہم کام کی طرف آئے ہیں تو میرے خیال میں کوئی ایک لیڈیز سوشل ورکر یا لیڈیز فیمیل ایکٹیویس یا ایک عام کامن فیمیل ایک عام عورت میرے پاس بھی تک کوئی نہیں ایسی آئی کہ جو جس نے آکے کہا کہ چلو ایک سوٹ ہی میں اس کی حوصلہ فضائی کے لیے خرید لو تو پھر انسان کی ساٹ ہوتا ہے نا نیکس پلین میرا یہ ہے کہ میری ایک ویشہ ہے کہ میں ایک یونٹ بنام اور اس یونٹ میں سب ٹرانس جنڈرز کام کر رہے ہیں اس میں فیشن ڈیزائننگ جو ہے وہ بھی ٹرانس جنڈرز کریں اس میں اڈے کا چکام ہے وہ بھی ٹرانس جنڈرز کریں اس میں سٹچنگ بھی ہو رہی ہو وہ بھی ٹرانس جنڈرز کریں میرے سے شاپنگ کر لیں تو میری تو وہی سپورٹ کافی ہے مجھے کوئی دیوی بھیک نہیں چاہیے اگر میں نے بھیک لیلتی ہوتی تو میں یہ حلال کاروبار نہ کرتی مجھے صرف یہی سپورٹ چاہیے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ میرے پاس آؤ میرے سے شاپنگ کرو میری انکاریجمنٹ کرو